دوستو میں ہوں تنویر احمد آپ دیکھ رہے ہیں تنویر احمد اوفیشل میرے پاس ایک سٹوو آیا یہ نیشنل کمپنی کا آٹومیٹک سٹوو ہے کسٹمر کی کمپین کے مطابق آگ کی جگہ یہ کافی دھوان بھی نکالتا تھا اور برطن بھی کافی کالے ہوتے تھے تو ہم میں نے اس کو رپیر کیا ہے اس کو بہتر کیا ہے یہ لائٹر آپ کیمرے میں دیکھ رہے ہیں اس کو بھی چینج کیا ہے اس سے پہلے میں نے اس کے جو وال ہوتے ہیں آگے ان کو چینج کر کے ان کی اجسٹمنٹ کی تھی لیکن بات نہیں بنی لائٹر کی حالت دیکھیں اس کا سپارک جو ہے وہ بھی کام کرنا چھوڑ چکا تھا یہ لائٹر ہے اس کو ہم نے چینج کیا ہے یہ چھوٹا سٹوو ہے اور یہ بڑا چھوٹے کے سراغ باندھوتے ہیں اور بڑے کے کھلے یہ اپنے دیان رکھنا ہے اتنا مشکل نہیں ہے یہ لیکن اتنا سان بھی نہیں کیونکہ ہم اس کو کھول تو لیتے ہیں لیکن اس کے اجسٹمنٹ کرنا بہت مشکل ہوتی ہے اس کو اجسٹ کرنا اس کا فلیم برابر بنانا بہت مشکل کام ہے یہ دیکھ رہے ہیں اب ابھی ہم اس کو بھی چینج کریں گے اس کے وال دیکھیں اب ہم نے چینج کیا ہے لیکن یہ پرابر ابھی برطن کالے کر رہا ہے تو ہم اس کو نکال کے اس کی جگہ دوسرا لائٹر لگائیں گے تاکہ یہ پرابلم ختم ہو جائے یہ دیکھیں ہم نے وال چینج کیے تھے دونوں اچھا دوستو ان کی اجسٹمنٹ کرنا بھی بہت لازمی ہوتی ہے یہ دیکھیں میں نے اجسٹمنٹ کی ہوئی ہے یہ دیکھیں لائٹر کی اجسٹمنٹ ہوتی ہے یہ سراغ نظر آرہے ہیں آپ کو یہ اجسٹمنٹ ہوتی ہے ہوا کی اس سے فلیم بانتا ہے اور اس سے یہ جو انا کمی بشی ہوتی ہے گیس کی بھی گیس کمز آیا ہوتی ہے یہ فلیم ہم نے دوبارہ لگایا ہے جس میں دیکھیں اورنج گیس ختم ہو چکی ہے کہیں کہیں نظر آرہی ہے اس کی اجسٹمنٹ ہوگی تو یہ بھی ٹھیک ہو جائے گی تو ابھی ہم اس کے اوپر پانی راکے اس کو چیک کریں گے پانی اوبال کے بطن کو چیک کریں گے یہ دیکھیں ناظرین کتنا پیارا فلیم ہوا ہے اس کا اور بطن بھی کالے نہیں ہو رہے تو اس کی جو لائٹ ہے وہ بھی کافی زیادہ ہے اچھی ہیٹ دے رہا ہے یہ پرانا لیٹر ہم نے نکال دیئے آپ کو بھی اسی طرح کسی کسی کسیم کا کوئی پرابلم کا سامنا ہو تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کا کام جو ہے نا سلی بخش کیا جائے گا